دوستو افریقہ کے جنگلات میں کچھ ایسا عجیب و غریب دیکھا گیا کہ جب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگوں نے درہ درہ کی باتیں کی آج کیس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ کلپ دکھانے والے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ خود ایک دفعہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ وہ ویڈیو ہے ہی ایسی اور سب سے پہلے تو ہمیں کیمرے کا شکریہ عدا کرنا چاہیے کہ وہ ویڈیو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لی ورنہ وہ ویڈیو ہم تک نہ پہنچ پاتی اور ساتھ ہمیں داد دینی پڑے گی وائلڈ لائف فوٹوگرافر کو جو کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے ایسی ایسی ویڈیوز کو محفوظ کر لیتے ہیں جو کہ ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم اگر وہ نہ دیکھیں تو ہم کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں ایسی چیزوں پر یقین نہ کریں آج کی ویڈیو آپ کا دل دہلا دے گی یہ ویڈیو آپ کو حیران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی کیونکہ وہ چیز ہے ہی ایسی اگر آپ نے وہ ویڈیو آج نہ دیکھی تو یقیناً آپ بہت کچھ مس کر دینے والے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ناقابل یقین ویڈیوز دکھانے والے ہیں جو اگر کیمرے کی آنکھ نہ محفوظ کرتی تو یقیناً وہ ہم تک نہ بہنچ پاتی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیڈ ویل کی ویل دنیا میں سب سے بڑی مچلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کی بوڈی اتنی بڑی ہوتی ہے یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے یہ ڈیڈ بوڈی ہے یہ ایک مری ہوئی ویل مچلی ہے جو کہ سطح سمندر کی تہ پر آن کے تہ رہی ہے اور دو لڑکے اس ڈیڈ بوڈی پر ڈانس کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بڑا انجوائے کر رہے ہوں لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی جان بھی بلکل اس ریپورٹر کی طرح خطرے میں پڑ سکتی ہے کیونکہ یہ تو انجوائے کر کے چلے گئے لیکن یہاں بھی ایک ریپورٹر جو کہ ڈیڈ مچلی کی بوڈی پر کھڑا ہو کر ریپورٹنگ کر رہا تھا لیکن جیسے ہی ریپورٹنگ شروع کی وہ اپنی ریپورٹنگ کے درمیان میں ہی تھا کہ ایک بڑی مچلی آئی اور اس ڈیڈ مچلی کو کھانا شروع کر دیا وہ کھاتے کھاتے اس ریپورٹر کے اتنے قریب پہنچ گئی کہ اس ریپورٹر کی جان خطرے میں پڑ گئی کیونکہ اگر یہ ریپورٹر بروقت فیصلہ نہ کرتا وہاں سے بھاگنے کا تو یہ مچلی اس ریپورٹر کو تو پھورا ہی زندہ نکل جاتی اور یہ اس کا آخر دن ہونا تھا دوستو جس طرح زمین پر رہنے والے جانور خطرناک ہوتے ہیں اس طرح بلکل پانی پر رہنے والی مچلیاں بھی کئی دفعہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور کچھ مچلیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پیدا ہی خطرناک ہوتی ہیں ان کی زبان میں بہت زیادہ زہر بھرا ہوتا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں سٹرنگ رے کی دوستو یہ ایک ایسی مچلی ہے جو کہ کسی کو بھی اپنے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹکنے دیتی اس کے پاس بھی بہت زیادہ زہر ہوتا ہے اب یہاں دیکھئے کہ ایک چھوٹا بچہ جو کہ سیڈیو سے نیچے ادھر کر پانی کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس یہ سٹرنگ رے آن پہنچتی ہے بچے کو شاید لگتا ہے کہ یہ بھوکی ہے وہ اسے کھانا کھلاتا ہے اگلے دن پھر وہی بچہ وہاں جاتا ہے وہ پھر وہاں آ جاتی ہے اور بچہ اسے پھر سے کھانا کھلاتا ہے یہ سلسلہ دو سے تین دن تک جاری رہا اب چوتھا دن تھا بچہ بھی وہاں پہنچ گیا اور سٹرنگ رے بھی وہاں پہنچ گئی اور ان دونوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے جاید ان کی دوستی ہو گئی ہے اور دوستو یہ ہے محبت کا رشتہ یہ ہے پیار کا رشتہ ورنہ یہ مچلی اس بچے کو جان سے بھی مار سکتی تھی لیکن مچلی نے شاید یہ سمجھا کہ یہ تو مجھ پر احسان کر رہا ہے جو مجھے کھانا کھلا رہا ہے میں اس کو کیوں ماروں یہ ہوتا ہے محبت کا رشتہ یہ ہوتا ہے پیار کا رشتہ جو کہ بے زبان بھی سمجھتے ہیں اور جتنا جانوروں کو پیار دیں گے وہ بھی آپ کو اتنا ہی پیار دیں گے دوستو افریقہ کے رین فورس جنگل میں یہ پورا سرار مخلوق دیکھی گئی ہے اسے فلوٹ کہا جاتا ہے اور دوستو یہ ایک ویڈیو جو کہ ایک وائل لائف فٹوگرافر نے ریکارڈ کر لی ایک مخلوق جو کہ پانے سے باہر نکل رہی تھی اور اس کی بیک سائٹ سے یہ ویڈیو تھی اور لوگ در گئے جس طرح یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی گئی تو لوگ حیران ہوتے گئے کہ اگر یہ مخلوق ہماری زمین پر آگئی تو ہمارا کیا حال کرے گی اگر یہ رہائشی علاقوں میں موف کر گئی تو پھر تو کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے بڑی باتیں کی ایک دفعہ تو لوگوں کے ذہن میں اس جانور کا ڈر بیٹھ گیا لیکن جب پوری ویڈیو لوگوں نے دیکھی تو حقیقت آیا ہوئی یہ ایک ایسا جانور تھا جس کی ویڈیو بیک سائیڈ سے بنے ہوئی تھی لیکن جب فل ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کی حقیقت سامنے آگئی کیونکہ یہ ویڈیو سامنے سے دیکھنے میں کچھ اور تھی اور بیک سائیڈ سے دیکھنے میں کچھ اور تھی دوستو یہ جو ویڈیو اب آپ دیکھنے والے ہیں یہ آپ کو تھوڑا حیران کرتے گی کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا کہ جب ایک کنارے پر سے گاڑی نیچے کھائی میں گرتی ہے یا سمندر میں گرتی ہے یا دریا میں گرتی ہے تو وہ لوگوں کی جانے بھی لے جاتی ہے اور کافی نقصان ہوتا ہے اب یہاں دیکھئے یہ گاڑی جب پانی کے اندر گری تو اسے کچھ دنوں کے بعد نکالا گیا تو جب باہر نکالا تو اس میں سے بڑی تعداد مچھلیوں کی نکل آئی اب دیکھنے کی بات یہ ہے حیرت والی بات یہ ہے کہ مچھلیوں نے اس گاڑی کے اندر اپنا گھر بنا لیا تھا ہینا حیرت میں ڈالنے والی بات دیکھئے کتنی بڑی تعداد میں یہ مچھلیاں اس گاڑی سے باہر نکلیں دوستو یہ ویڈیو بڑی نایاب ہے سطح سمندر پر ایک ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی گئی کہ جسے پہلی دفعہ کوئی بھی دیکھتا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ یہ ناجانے کیا چیز ہے دیکھئے یہ ڈیڈ بوڈی سطح سمندر پر تیر رہی اور اسے کہا جاتا ہے موسیٰ ساروف کچھ نے تو اسے بڑا مکرمچ کہا اور کچھ نے تو اسے عجیب و غریب نام دیئے لیکن ہمیں بھی ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا یہ جانور کون سا ہے کیونکہ یہ ویڈیو تو انڈونیشیا کی ہے اگر آپ میں سے کوئی اس جانور کو جانتا ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ یہ جانور آخر ہے کون سا دوستو اگر آپ کا دل چھوٹا ہے تو ویڈیو کو ابھی سکپ کر دیں یا ویڈیو کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ جو ویڈیو اب آپ دیکھنے والے ہیں یہ بڑے دل والوں کا کام ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ سکائی ڈائیور ہوتے ہیں جو کہ آسمان کی بلندیوں سے چھلانگ لگاتے ہیں لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا ہے یہاں کچھ سکائی ڈائیور تھے جنہوں نے ایک بڑا چیلنج قبول کیا جنہوں نے گلیشئر سے چھلانگ لگائی اور ایک اڑتے جہاز میں جا کر خود کو لینڈ کروانا تھا سننے میں جب یہ بڑے بڑے سکائی ڈائیورز کو پتا چلا تو انہوں نے تو سر پکڑ لیا کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن جب یہ ویڈیو انہیں دکھائی گئی تو وہ داد دیا بغیر نہ رہ سکے دیکھئے کس طرح گلیشئر سے اڑان بھری ان سکائی ڈائیورز نے اور نیچے جا کر ایک جٹ کے اندر جا کے خود کو لینڈ کروا دیا یہ خطروں سے خالی کھیل نہیں ہے یہ بڑے دلوالوں کا کام ہے دوستو ہمیں ایک بات آپ ذرا بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا چیلنج دیا جائے تو کیا آپ اس چیلنج کو اکسپٹ کریں گے اگر کریں گے تو آپ نے یس لکھ کے ہمیں ضرور بتانا ہے دوستو یہ اگلی ویڈیو بھارت کی ہے بھارت کا ایک مقدس ریور ہے یمنا جسے ہم سب جانتے ہیں اب یہاں دیکھی آپ سوچ رہے ہوں گے انڈسٹیل ویسٹ ہے جو کہ ایک جھاک کی طرح ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن سب سے حیرت صدا بات یہ ہے کہ لوگ اس میں جا کر نہا رہے ہیں جو کہ خطروں سے خالی نہیں ہے لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مقدس ریور ہے تو اس میں تو ہم اگر نہائیں گے تو ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی لیکن انہیں کون سمجھائے کہ یہ پانی گندہ ہے اس سے بیماریاں مزید پھیلتی ہیں دوستو یہاں اگر ہم اپنے رب کا شکریہ آدھا نہ کرے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا تو خلط بات ہوگی جتنا شکر آدھا کیا جائے کم ہوگا آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے دوستو یہ چیز بڑی عجیب و غریب تھی اسے آئس مونسٹر کہا جاتا ہے اور یہ نایاب وقتوں میں پائی جاتی تھی لیکن اب اس کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگوں نے ترہاں ترہاں کے نام دیئے کچھ لوگوں نے تو بہت سے سیملر نام دیئے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا ہے آپ ذرا اسے غور سے دیکھئے اور آپ اسے ذرا پہچانئے اگر آپ کو اس سے متعلق کچھ بھی معلوم ہے تو آپ ہمیں ذرا بتائیے کیونکہ اس کے دیکھنے کے بعد ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ چیز آخر ہے کیا اب جس مچلے کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سی سرونٹ یہ ایک ایسی نایاب مچلی ہے جو کہ پوری دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت پرانی نسل ہے اور اس کی لمبائی بیس فٹ تک ہو سکتی ہے اب آپ سوچیں کہ بیس فٹ کتنی بڑی لمبائی ہوتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جب کسی کے سامنے جا کے اپنا مو گھولتی ہوگی تو سامنے والا جانور تو وہیں پانی پانی ہو جاتا ہوگا اسی لیے ہی اسے سی سرونٹ کہا جاتا ہے اور کچھ جگہ پر تو اسے کئی دفعہ دیکھا گیا ہے لیکن یہ اتنی نایاب ہے کہ اتنی آسانی سے کسی کو بھی نظر نہیں آتی اس کے کچھ جھلکیاں آپ دیکھئے اور اس کے کچھ ایسی چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کو حیران کرتے ہیں یہ چھوٹی مچلیاں کھاتی ہیں بڑے مچلی کو نہیں کھاتی اور چھوٹی مچلیوں کو جیسے ہی کوئی ماں پیدا کرتی ہے تو ان کی نظر سب سے پہلے ان مچلیوں پر ہوتی ہے کیونکہ انہیں بڑے جانور نہیں چھوٹے جانور بہت پسند ہیں ناظرین گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں